وہ ہو رہا ہے سعاد رفیق جو بہت زیادہ ان کی عزت بھی کرتے ہیں لطیف خوصہ کی اور ایک طرح سے ان کی جو بیٹی سہر خوصہ جو لطیف خوصہ کی بیٹی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ سعاد رفیق نے اچھا پیغام دیا ہے ایک امن کا پیغام دیا ہے کہ یہ جو لطیف خوصہ صاحب ہیں یہ میرے استادوں کی طرح ہیں یہ جو پولٹیکل ابھی ایکٹیوٹی چل رہی ہے یہ جو الیکشن ہے الیکشن کے دن کو اوپر ایک بہت پوزیٹیو میسید دیا جا رہا ہے کہ ہم ٹھیک کیا ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کرسیں گے صرف ووٹر کے طاقت سے ہم سیلیکٹ ہوں گے اور کسی اور دوسرے راستے کو اپنا بغیر سامنے آئیں گے یہ جو رپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری فوٹیج آپ دیکھ رہیں گے یہ لمح نیوز کے سینئر انکر پرسن حامد ولید ہمیں وہاں پہ براہ راست مناظر پیش کر رہے ہیں اور براہ راست ہمیں یہ فوٹیج اور ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں جی تو ناظرین آپ کو بتات چلیں این ایک سو بائیس کے حلقہ میں جو پولٹیکل ابھی پارٹیز کی طرف سے اپنی اپنے سپورٹران اور اپنے ووٹرز کے حق میں ہر کوئی ایکٹیف آئے جہاں پہ ہمارے سینئر انکر پرسن حامد ولید وہاں پہ موجود ہیں اور وہ ساری صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں جس طریقے سے پبلک میں اور ووٹرز کے درمیان کھڑے ہو کے لطیف خوصہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور سپورٹ کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک زبانوں کے کھ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی سہر خوصہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کی اس جو پولٹیکل ایکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ جو پولنگ سٹیشن کے اوپر جو ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں ان کے اوپر بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ شانہ باشانہ کھڑی ہیں یہ رپورٹ کر رہے ہیں حامد ولید جو سینئر انکر پرسن اللہ مہا نیوز کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہلکہ ہے یہ انتہائی سنسٹیو ہے کیونکہ یہاں پہ کانٹے تار مقابلہ ابھی جاری ہے ج اس میں سعاد رفیق اور لطیف خوصہ کے درمیان جو ایک بہت بڑا جو مقابلہ جن میں پاکستان کے مانا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے سعاد رفیق جو بہت زیادہ ان کی عزت بھی کرتے ہیں لطیف خوصہ کی اور ایک طرح سے ان کی جو بیٹی سہر خوصہ جو لطیف خوصہ کی بیٹی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ سعاد رفیق نے اچھا پیغام دیا ہے ایک امن کا پیغام دیا ہے کہ یہ جو لطیف خوصہ صاحب ہیں یہ میرے اُسطادوں کی طرح ہیں یہ جو پولٹیکل اب ایکٹیوٹیز چل رہی ہے یہ جو الیکشن ہے الیکشن کے دن کو اوپر ایک بہت پوزیٹیو میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کرسیں گے صرف ووٹر کے طاقت سے ہم سیلیکٹ ہوں گے اور کسی اور دوسرے راستے کو اپنا بغیر سامنے آئیں گے یہ جو رپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری فوٹیج آپ دیکھ رہیں گے یہ لمحہ نیوز کے سینئر انکر پرسن حامد ولید ہمیں وہاں پہ ب رہے راست ہمیں یہ فوٹیج اور ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں چیتو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں این ایک سو بائیس کے حلقہ میں جو پولٹیکل ابھی پارٹیز کی طرف سے اپنی اپنے سپورٹران اور اپنے ووٹرز کے حق میں ہر کوئی ایکٹیف آئے یہاں پہ ہمارے سینئر انکر پرسن حامد والید وہاں پہ موجود ہیں اور وہ ساری صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں جس طرح سے پبلک میں اور ووٹرز کے درمیان کھڑے ہو کے لطیف خوصہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور سپورٹ کے ساتھ ان کے ساتھ ایک زبانوں کے کھڑے ہیں اس کے ساتھ جو پولٹیکل ایکٹیوٹی کے ساتھ جو پولنگ سٹیشن کے اوپر جو ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں ان کے اوپر بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ شانہ با شانہ کھڑی ہیں یہ رپورٹ کر رہے ہیں حامد والید جو سینئر انکر پرسن اللہ ہاں نیوز کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہلکہ ہے یہ انتہائی سنسٹیو ہے کیونکہ یہاں پہ کانٹے دار مقابلہ ابھی جاری ہے جس میں سعاد رفیق اور لطیب خوصہ کے درمیان جو ایک بہت بڑا جو مقابلہ جن میں پاکستان کے معنی جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے سعاد رفیق جو بہت زیادہ ان کی عزت بھی کرتے ہیں لطیب خوصہ کی اور ایک طرح سے ان کی جو بیٹی سہر خوصہ جو لطیب خوصہ کی بیٹی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ سعاد رفیق نے اچھا پیغام دیا ہے ایک امن کا پیغام دیا ہے کہ یہ جو لطیب خوصہ صاحب ہیں یہ میرے استادوں کی طرح ہے یہ جو پولٹیکل ابھی ایکٹیوٹی چل رہی ہے یہ جو الیکشن ہے الیکشن کے دن کو اوپر ایک بہت پوزیٹیو میسید دیا جا رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کہیں کہ صرف ووٹر کے طاقت سے ہم سیلیکٹ ہوں گے اور کسی اور دوسرے راستے کو اپنا بغیر سامنے آئیں گے یہ جو رپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری پورٹج آپ دیکھ رہے ہیں یہ لمحنیوز کے سینئر انکر پ پیش کر رہے ہیں اور براہ راست ہمیں یہ پورٹج اور ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں چیتو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں این ایک سو بائیس کے حلقہ میں جو پولٹیکل ابھی پارٹیز کی طرف سے اپنی اپنے سپورٹران اور اپنے ووٹرز کے حق میں ہر کوئی ایکٹیف آئے یہاں پہ ہمارے سینئر انکر پرسن حامد والید وہاں پہ موجود ہیں اور وہ ساری صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں جس طرح سے پبلک میں اور ووٹرز کے درمیان کھڑے ہو کے ان کے لطیب خوصہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور سپورٹ کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک زبان کے کھڑے ہیں اس کے ساتھ ہیں تو ان کی بیٹی سہر خوصہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کی اس جو پولٹیکل ایکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ یہ جو پولنگ سٹیشن کے اوپر جو ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں ان کو اوپر بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ شانہ بہشانہ کھڑی ہیں یہ رپورٹ کر رہے ہیں حامد والید جو سینئر انکر پرسن ہے اللہ مہا نیوس کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہلکہ ہے یہ انتہائی سنسٹیو ہے کیونکہ یہاں پہ کانٹے دار مقابلہ ابھی جاری ہے جس میں سعاد رفیق اور لطیب خوصہ کے درمیان جو ایک بہت بڑا جو مقابلہ جن میں پاکستان کے مانا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے سعاد رفیق جو بہت زیادہ ان کی عزت بھی کرتے ہیں لطیب خوصہ کی اور ایک طرح سے ان کی جو بیٹی سہر خوصہ جو لطیب خوصہ کی بیٹی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ سعاد رفیق نے اچھا پی بگام دیا ہے کہ یہ جو لطیب خوصہ صاحب ہیں یہ میرے استادوں کی طرح ہیں یہ جو پولٹیکل ابھی ایکٹیوٹی چل رہی ہے یہ جو الیکشن ہے الیکشن کے دن کو اوپر ایک بہت پوزیٹیو میسید دیا جا رہا ہے کہ ہم